تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وولی جن اور زوانی سے گصہ ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا جس کے بعد زوانی نے جن کو ایک بہت ہی پاورفل جیوگرافیکل فارمیشن دیا تھا دوسری طرف یانگ فینگ باقی سبھی کلین کے لیڈر کے ساتھ الائنس بنا کر سی بی سیٹی پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا وہی جن سی بی سیٹی کے نورڈن بورڈر پر آیا ہوا تھا جہاں اسے پتہ چل گیا تھا کہ یانگ فینگ سی بی سیٹی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس لیے اس نے زوانی کے دونوں سٹوڈنٹس کو سبھی کو ایلرٹ کرنے کو بول کر وہاں کے دیفنسیف فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا تب ہی یانگ فینگ نے اس فارمیشن شیر کے اوپر اپنے سکائی برننگ ٹیکنیک سے حملہ کر دیا تھا اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات بھی بلکل اسی سین سے شروع ہوتی ہے جہاں یانگ فینگ کا اٹیک سی بی سیٹی کے طرف بڑھ رہا تھا لیکن صحیح سمیہ پر سیٹی کا دیفنسیف فارمیشن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ سبھی اٹیک ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں تب ہی ٹائگر کلین کا ماسٹر کہنے لگتا ہے کہ یہ فارمیشن تو سچ میں کمال کی ہے جو کی کچھ ہی سیکنڈز میں پوری طرح ایکٹیویٹ ہو گئی ادھر یانگ فینگ کہہ رہا تھا کہ یہ یونیورس سیٹی شیل فارمیشن تو کافی کمزور لگ رہی ہے اس کے بعد وہ اپنے سبھی لوگوں کو اس شیل پر بینہ رکے اٹیک کرتے رہنے کو بولتا ہے جس کو سن کر اس کے سبھی لوگ اس فارمیشن پر اٹیک کرنے لگتے ہیں دوسری طرف لیلاو کہہ رہا تھا کہ بھگوان کا شکر ہے کہ یہ فارمیشن صحیح سمیہ پر ایکٹیویٹ ہو گئی لیکن میں ہوپ کروں گا کہ باقی کے تین گیٹ پر بھی فارمیشن ایکٹیویٹ ہو گئی ہوگی اسی وقت جن نوٹس کرتا ہے کہ وہ بیریئر دیرے دیرے کمزور پڑ رہا ہے اس لیے وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ فارمیشن ابھی تک پوری طرح سے ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہوئی ہے تب ہی لیلاو کی نظر ساؤت کی طرف جاتی ہے جہاں کی فارمیشن ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوئی تھی جس کو دیکھ کر جن ساؤت کی طرف جانے لگتا ہے لیکن زوانی کا سٹوڈنٹ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے ہٹے تو یہ فارمیشن ترنت ہی بریک ہو جائے گی اس لیے میں اور لیلاو ساؤت کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی سسٹر کو وہی چھوڑ کر خود لیلاو کے ساتھ ساؤت گیٹ کے طرف نکل جاتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں ساؤت گیٹ کے پاس آ جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سردن گیٹ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ دونوں فارمیشن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم ویسٹن گیٹ کو دیکھتے ہیں جہاں کا فارمیشن دھیرے دھیرے کمزور ہو کر ٹوٹ جاتا ہے جس کے قارن یانگ فینگ کے لوگوں کے سبھی اٹیک سٹی کے اوپر گرنے لگتے ہیں جس سے کئی لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے تب ہی ایک اٹیک اس لڑکی کے طرف آنے لگتا ہے جو کی ویسٹن گیٹ کے فارمیشن کو کنٹرول کر رہی تھی لیکن صحیح سمیہ پر وولی آ کر اس لڑکی کو بچا لیتا ہے جس کے بعد وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم اپنا پورا فوکس فارمیشن کو کنٹرول کرنے پر لگاؤ اور میں تمہیں ان کے اٹیک سے پروٹیک کروں گا اب وولی ایک سکرول جیسی شیر اس لڑکی کے اوپر لگا دیتا ہے تو وہ لڑکی جلدی سے وہاں کے فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے تب ہی جن دیکھتا ہے کہ فارمیشن پوری طرح ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے لیلاو نے سدن گیٹ کی فارمیشن کو شروع کر دیا ہے تو اس فارمیشن کو پوری طرف سے ایکٹیویٹ دیکھ کر یانگ فینگ سبھی کو حملہ روک دینے کے لیے کہتا ہے تب ہی ایک بندہ آ کر یانگ فینگ کو بتاتا ہے کہ فوکس فینگ کے ماسٹر تیانلو نے کہا ہے کہ انہیں کچھ ضروری کام ہے اس لیے وہ مدد کے لیے نہیں آ پائیں گے تو یہ سن کر یانگ فینگ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس بندے سے پوچھتا ہے کہ ماسٹر مو کے بارے میں کیا خبر ہے جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ ماسٹر مو جلد ہی ہماری مدد کے لیے یہاں آ جائیں گے ساتھی انہوں نے ایک میسیج بھیجوایا ہے کہ اس فارمیشن کا نورڈن گیٹ سٹی ہال کے سب سے نزدیک ہے اس لیے ہمیں صرف سدن گیٹ پر اٹیک کرنا چاہیے جس سے یہ فارمیشن ٹوٹ جائے گی تب ہی سنیک لینڈ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے کہ میں نورڈن گیٹ میں جا کر سپیٹ ماؤنٹین کے سینڈ سے لڑنا چاہتا ہوں لیکن یانگ فینگ ان سبھی سے بولتا ہے کہ تم سبھی لوگ اپنا دھیان صدن گیٹ کو ڈسٹرائی کرنے میں لگاؤ اور میں خود نورڈ گیٹ میں جا کر اس سینڈ کو ہینڈل کروں گا دوسری طرف ہم سی بی سٹی کے اندر کا سین دیکھتے ہیں جہاں ہر طرف تباہی تباہی مچی ہوئی تھی اور بہت سے لوگ گھائل ہو گئے تھے ساتھی کئیوں کی جان بھی چلی گئی تھی ساتھی لیلاو بھی بہت انجرڈ ہو چکا تھا اسی وقت جن وہاں آ کر پتھروں کو ہٹانے لگتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ زوانی کا وہ سٹوڈنٹ ان پتھروں کے بیچ دبا ہوا تھا جس کو دیکھ کر اس کی سسٹر رونے لگتی ہے اور جن بھی کافی اداس ہو جاتا ہے وہیں بولی بھی سبھی کی موت سے کافی دکھی تھا اس لیے وہ گوڑ سے سبھی کی آتما کی شانتی کے لیے پریے کرنے لگتا ہے جس کے بعد ہم زوانی کے پیلس کے اندر کا سین دیکھتے ہیں جہاں زوانی جن اور بولی سے کہہ رہا تھا کہ ہماری دیفنسیف فورمیشن زیادہ دیر تک ہمیں پرٹیکٹ نہیں کر پائے گی اس لیے کوئی دوسرا پلان بنانا ہوگا جس پر بولی اس سے کہتا ہے کہ تم نے اس سٹی کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا بیسٹ ٹرائے کیا تھا لیکن اب تم ان لوگوں کا سامنا نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تمہارا لیول بہت ہی کم ہے تب ہی جن آگے آتے ہوئے بولتا ہے کہ سبھی لوگوں کو اناؤنس کروا دو کہ سپیس ریلیم بننے تک سبھی لوگ اپنے گھر میں ہی رہے اور میں اب سدن گیٹ میں جا رہا ہوں تاکہ میں ان لوگوں کو وولی کے سپیس ریلیم بننے تک روک سکوں اس کے بعد وہ زوانی کو وہ سکرول دے دیتا ہے جس کی مدد سے کوئی بھی ایک دوسرا ڈائیمنشن کریئٹ کر سکتا تھا جس کے بعد وہ وولی سے کہتا ہے کہ تمہیں پرل آف یونیورس آف جوگرافک ڈائیگرام کو کمبائن کرنے میں زوانی کی مدد کرنی ہوگی اور وہ اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی جن دیکھتا ہے کہ زوانی کی وہ دوسری سٹوڈنٹ رو رہی ہے جسے دیکھ کر جن اسے چپ کر آتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم ایسے ہی روتی رہوگی تو میں تمہارے بھائی کو کیا جواب دوں گا جس پر وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کہ تم مجھ سے پرومیس کرو کہ تم زندہ واپس آوگے اور اگر سٹی کو پرٹیک کرنے کے لیے کسی کے سیکریفائس کی ضرورت پڑی تو وہ تم نہیں بلکہ میں دوں گی جس پر جن اسے کہتا ہے کہ ہمیں کسی کے سیکریفائس کی ضرورت نہیں ہے اب وہ اسے زندہ واپس آنے کا پرومیس کرتا ہے تب ہی بوری جن سے کہتا ہے کہ اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو اب تمہارے بریک تھروں کا سمیں آ چکا ہے جس پر جن ہا کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم سدن گیٹ کو دیکھتے ہیں جہاں سبھی بیس کلین کے لوگ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے تب ہی سبھی لوگ چلانے لگتے ہیں کہ آج سی بی سٹی کا آخری دن ہے اسی وقت ایک اٹیک آ کر ان میں سے ایک بندے کو مار دیتا ہے وہی یہ اٹیک جن نے کیا تھا تب ہی وہ ایک چٹان پر بیٹھ کر سبھی سے کہنے لگتا ہے کہ تم سبھی لوگ یہاں میرے امید سے جلدی مرنے کے لئے آ گئے ہو تو جن کو دیکھ کر سنیک لین کا لیڈر کہنے لگتا ہے کہ یہ لڑکا بہت گھمنڈی اور ایروگنٹ ہے اس لیے ہم سب سے پہلے اسے ماریں گے تب ہی جن ان سبھی کو گالی دینے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ بھی یہی پر اینڈ ہوتا ہے